آفستان آسٹریلیا کے بیچ ٹیسٹ سیریز چل رہی ہے اور اس کا دوسرا جو ٹیسٹ میچ تھا یہ ڈراؤں میں ختم ہوا میچ شروع ہونے سے پہلے جو لگ رہا تھا کہ یہ میچ ایک بورنگ ڈراؤں میں ختم ہوگا جیسے پہلا میچ تھا تو ویسے یہ بورنگ ڈراؤں میں ختم نہیں ہوا اینڈ میں ایک رومانچک طریقے سے ایک تھرلنگ طریقے سے ڈراؤں میں ختم ہوا اور اس میچ نے مجھے سرپرائز کیا جس طریقے سے آسٹریلیا نے پہلی اننگ میں بہت بڑا یہ سکور مارا تھا ساڑھے پات سو کا تو میں یہی ایکسپیٹ کر رہا تھا کہ اب آسٹریلیا جیت جائے گی اور جب پاکستان پہلی اننگ میں بلکل فیل ہو گئی تھی ان کی بیٹنگ اور ڈیڑھ سو رن بھی نہیں یہ بنا پائے تھے تو میں نے تو اپنے چینل پر بول بھی دیا تھا پریڈکشن بھی کر دی تھی کہ آسٹریلیا یہ میچ گیتنے والی ہے اور میں ایکسپیٹ کر رہا تھا اسے لیے جیت جائے گی پر یہاں پاکستان کی ٹیم نے ان کی بیٹنگ نے مجھے سرپرائز کیا اور یہ ڈراؤ کرانے میں کامیاب رہے بابا رازم نے کیپٹنز نوک کھیلی بہت ہی جبردست یہ جو اس نے آلموس ڈبل سینچوری مار دی تھوڑے کچھ رنوں سے رہ گیا اور محمد رزوان کی بھی سینچوری اور واقعی یہ بڑی ایننگ تھی اور میں آپ کو صحیح بتاؤں تو میرے کو پاکستان کی تعریف کرنے میں بلکل مزہ نہیں آتا میں پاکستان کو دشمن دیش مانتا ہوں پر ساتھ ہی اپنے چینل پر میرے اپنے کچھ اصول بھی ہے کہ اگر کوئی ٹیم کوئی پلیئر اچھا کھیل دکھائے تو ایک یہ کھیل ہے تو اس کے ناتے تعریف بھی بنتی ہے اور یہاں پر میں سوت رہا تھا ان کی پرفارمنس کے بارے میں تو ایک طرح سے مجھے مجبور کر دی ہے کہ تعریف کرنے کے لیے کیونکہ مجھے کافی امپریسیو لگی جو پرفارمنس تھی بابا رازم کی اور رزوان کی بھی اس پر مشکل ہوتا ہے بیٹنگ کرنا اور میچ بچانا اور خاص اور سے جب آپ پہلے ایننگ میں اتنا کم سکور مار کے اتنا پیچھے رہ جاؤ پر پھر بھی اس پریشر میں بھی اتنی بڑیا ایننگ کھیلنا ون نائنٹی ون نائنٹی فائیف رنس مارنا ڈے فور ڈے فائیف پوری بیٹنگ کرنا اور رزوان کی بھی جو سینچوری تو واقعی یہ ایک اچیمنٹ تھی میں کہوں گا پاکستان ٹیم کو جو نکالا مشکل سے ورنہ یہ سیریز میں ون زیرو سے پیچھے ہو جاتے اور ایک بڑیا یہ بڑا کم بیک ہے پاکستان کے لیے اور اسٹریلیا والے بھی سوچ رہے ہو گئے کی فالو آن کیوں نہیں دیا اگر فالو آن دے دیتی تو میرے خیال سے تب اسٹریلیا یہ میں جیتنے میں سفل ہوتی کیونکہ تب شاید اگر جس طریقے سے یہ کھیلے بھی پاکستان سیکنڈ ایننگ میں تو بھی سات وکٹے گر گئی تھی تین وکٹے اور بچی تھی اگر فالو آن دیتے تو می بھی شاید تب اسٹریلیا پاکستان کو آل آوٹ کر لیتی ٹی تک یا ٹی کے بعد کچھ شاید آدھے گھنٹے میں یا ایک گھنٹے میں تو پاکستان اسٹریلیا کے پاس بھی آورس ہوتے تھا وہ اور ایک ٹارگٹ ہوتا می بھی اسٹی نبی رن سو رن کا اور ایک فکس آورس ہوتے تو وہ اس حزاب سے اس کو چیز کر سکتی تھی ایک ٹی ٹوینٹی بنا کے بھی ایک لو ٹوٹل کی پیچھے جا سکتی تھی اور می بھی تب ان کی وکٹے زیادہ گر جاتی آسٹریلیا کی پر پھر بھی وہ جیتنے کے ان کے چانسز بڑھ جاتے ہارتے تو نہیں وہ سیچویشن سے پر مجھے لگتا ہے آسٹریلیا جب سے یہ انڈیا میں ایک بار آ کے فالو آن دے کے ہاری تھی تو تب سے یہ ڈر گئے ہے آپ کو اگر دھیان ہو جب راہول دریویٹ اور ویویس لکشمنڈ انڈیا کے دو لیجنڈز نے جبردست جو پاری کھیلی تھی ویویس لکشمنڈ نے دو سو اسی رنگے پاری کھیلی تھی اور دریویٹ نے بھی بہت بڑی سینچوری ماری تھی تب انڈیا ون زیرو سے پیچھے تھی سیریز میں اور فالو آن ہو گیا تھا سیکنڈ میچ میں اور وہاں سے یہ کمبیک انہوں نے کیا فالو آن میں ایک بڑیا سکور کھڑا کیا اور آسٹریلیا وہ میچ ہار گئی اور اس کے بعد وہ سیریز بھی ہار گئی تو وہ جو ایک دھکا ایک صدمہ لگا تھا آسٹریلیا کو مجھے لگتا ہے آج تک وہ اُبھر نہیں پائی ہے اس صدمے سے اور اس لیے شاید سب کانٹینٹ میں آکے ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ ہمیں فالو آن نہیں دینا کہیں ویسا نہ ہو جائے تو یہاں پر ایک وہی ڈر تھا اگر فالو آن دے 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 تو پھر آسٹریلیا جیت جاتی یہ میچ پر نہیں دیا تو تھوڑا سا آسان ہو گیا پاکستان کے لیے تھوڑا نہیں میں کہوں گا کافی آسان ہو گیا اور اُس کا پھر پھر بھی اُس اپرچونٹی کا بھی پورا فائدہ اٹھایا اور میچ کو ڈراؤک رہا بابا رازم نے کیپٹنز نو کھیلی اور رزوان نے بھی ایک بڑیہ سینچوری مار کے یہ جو میچ ڈراؤک رہا تو یہ اُس لیول کا تو میں کمبیک نہیں کہوں گا جو انڈیا نے تب کیا تھا پھر بھی یہ میبھی ریسنٹلی پچھلے ایک دو سالوں میں پاکستان کی جو کرکٹ رہی ہے تو اس میں ایک یہ ون آف ڈا بیگس یا شاید بیگس کمبیک ہم اس کو کہے گے اور اب تیسرے میچ کی بھی بات کریں ان کے بیچ جو اب تیسرا ٹیسٹ میچ ہونا ہے تو جو پاکستان ورد اسٹریلیا سیریز کی میری پریڈکشن تھی وہ تو گلت ہو گئی ہے چونکہ میں نے شروع میں سیریز سے پہلے ون ون کی پریڈکشن دی تھی میں نے کہا تھا ایک میچ ڈراؤ ہوگا ایک اسٹریلیا جیتے گی ایک پاکستان تو وہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ دو میچ ڈراؤ ہو گئی ہے تو اب کچھ اور ہی ریزلٹ ہوئے گا تو اب یہاں پر کیا ہو سکتا ہے تو جس طریقے سے یہ سیریز گئی ہے ہم دیکھیں اگر تو پلڑا تو اسٹریلیا کا ہی بھاری رہے پہلے میچ میں دونوں نے اچھی بیٹنگ کی اور میچ کمفرٹیبلی ڈراؤ رہا تھا اور دوسرے میں اسٹریلیا کا ہی پلڑا بھاری تھا پاکستان میچ بچانے کے لیے ہی کھیلتی رہی اور آخر میں بچانے میں کامیاب رہی تو بیٹنگ وائز آسٹریلیا ابھی تک اس ٹور پہ فیل نہیں رہی ہے جبکہ پاکستان ایک ایننگ میں فیل ہوئی ہے جب وہ ڈیر سو رن بھی نہیں منا پائی اور تھوڑا سا میں پاکستان کی بالنگ سے سرپرائز جوں اپنی ہوم کنڈیشنز میں ان کے جو بالرز ہیں ان کے سپنرز ہیں وہ وکٹیں نہیں لے پارے حالانکہ دونوں بار فلیٹ وکٹس تھی پر پھر بھی آسٹریلیا کے بالرز زیادہ غاتک نظر آئے یہ ہے فلیٹ وکٹ پہ بھی کیونکہ انہوں نے پاکستان کو جیسے سیکنڈ میچ میں پہلی اننگ میں کم سکور پہ آؤٹ کر دیا جیادہ ریلیبل لگ رہی ہے اسمان خواجہ کی فارم آپ دیکھئے وہ تو بالکل ہی ایک رن مشین بنا ہوا ہے لگتا ہے کہ اتنی لیٹ جو اسے اب موقع مل رہے ہیں وہ شاید آلماس سٹی فائیوئیرز کا ہو گئے ہیں تو پوری وہ اچھے سے قصر نکال رہا ہے اسمان خواجہ اور باقی بھی ان کی لائن اپ بڑی سٹرانگ لگ رہی ہے وارنر لابو شین سمیتھ ٹریویس ہیڈ ٹریویس ہیڈ نے ابھی تک خاص نہیں مار رہی ہے پر وہ بھی بڑی اپ لے رہے تو میبھی ہو سکتا ہے کہ جو رنوں کی بھوک ہے وہ تیسرے میچ میں نکل کے آئے اس کے بعد ایل ایکس کیری کو موقع انہوں نے دیا ہے وہ بھی اچھے رن مار رہا ہے کیمرن گرین بھی تو آسٹریلیا کی بیٹنگ ڈیفینیٹلی تھوڑی سی جیادہ سٹرانگ نظر آ رہی ہے پاکستان کے سامنے جیادہ ریلیبل نظر آ رہی ہے اور بیٹنگ اور بالنگ بھی تو تیسرے میچ میں بھی اب یا تو پاکستان ایک پھر سے فلائٹ وکیٹی بنائے گی کہ ہم میچ ہارے نہ جو تھوڑا سا یہ ڈر دکھا رہے ہیں پوری سیریز میں اور اس انگل سے دیکھے تو پھر تو اگین یہ میچ یہ ڈراؤ ہوتا ہی نظر آ رہا ہے کہ تیسرا بھی پھر ڈراؤ ہوگا یا شاید آسٹریلیا اس کو جیت پائے پاکستان کو تو مشکل ہی لگ رہا ہے اور ایک اور یہ ہو سکتا ہے کہ اب کی بار پاکستان کچھ سرپرائز دے میبی ٹرننگ ٹریک بنا دے جو پہلے دو میچز میں نہیں بنایا تو شاید ان کو ڈر ہوگا کہ اگر شروع سے ٹرننگ ٹریک بنا دے تو آسٹریلیا کہیں جیادہ میچز نہ جیت جائے تو آخری میچ میں گیمبل بھی لے سکتے ہیں کہ اب دیکھ لیتے ہیں اب دیکھا جائے گا کون ونزیرو سے جیتا ہے سو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ میں بھی اس بارے میں اتنا شور نہیں ہوں کہ یہ فلیٹ وکٹ دیتے ہیں یا ٹرننگ ٹریک بناتے ہیں کیونکہ پاکستان کے کیس میں تھوڑا سا انپریڈکٹیبل رہتا ہے معاملہ پہلے سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایسے ہی ہوگا یا یہ بلکل پھر سے فلیٹ وکٹ ہی بنائے گے ٹرننگ ٹریک بھی بنا سکتی ہے جس پہ ایک ریزلٹ آئے پر اس میں بھی میرے کو لگ رہے گی آسٹریلیا کی بیٹنگ اچھی ہے سٹرانگ ہے اور ان کے پاس بھی نیتھن لائن ہے اور پچھلے میچ میں سیپسن کو بھی کھلایا تھا تو ٹرننگ ٹریک ہوگا تو پھر سے وہ دو سپینرز کھلائے گے تو تیسرے میچ کے بارے میں میری پریڈکشن پھر یہ ہے کہ یہ میچ یا تو اسٹریلیا جیتے گی یا یہ میچ بھی ڈراؤ ہوگا پاکستان کے جیتنے کے چانسز مجھے کم لگ رہی ہے جس طریقے سے یہ سیریز جاری ہے ابھی تک اس کو دیکھتے ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ یہ آخری میچ کیسے رہتا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ تیسرا میچ بھی جبردست رہے گا جیسے دوسرا ٹیسٹ میچ رہا ہے بورنگ نہیں جائے گا جیسے کہ اس سے پہلے جا رہا تھا سو لیٹس سی کیسے رہتا ہے یہ سیریز کا آخری میچ میں اس کو فالو کروں گا تیسرے میچ کو پورا میچ تو نہیں دیکھ سکتا بٹ اس کا سکور بغیرہ نیوز اس کو فالو کروں گا